سب سے پہلے ہم اس کی اسیمبلی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پورا پروسیجر کریں اس کے پارٹس ہیں ایک دو تین چوتھا یہ سلنڈر ہے اور یہ اندر والا پلنجر ہے لہتا سے یہ اندر سٹک ہوا ہوا تو ہو نہیں پاڑا جب آپ کو انہوں نے کہنا ہے اسیمبل کریں تو آپ نے سب سے پہلے پکڑنا ہے یہ یہ ایک پارٹ یا مجھے نے اس ٹرم نام یاد نہیں ہے اس کو پکڑنا ہے یہ اندر والے کو کچھ اور کہتے ہیں نا یہ ویلز ہیں باہر والے آپ نے یہ پورشن سب سے پہلے پکڑنا ہے یہ نہیں ہوتا تھا یہ ویلز بٹنز ہے اس پہ اوپر یہاں پہ ٹرم ہوتی ہے اس کے یہ بیلٹنز ہے یہ پورا ویلز ہے اندر والے پارٹنر بتا دیتے ہیں ڈیک یہ پکڑ لیا سب سے پہلے اور ایک یہ پکڑ لیا آپ کا دیا اور پھر اس کا ڈریکشن دیکھ لو کہ اس طرف یہ جو ہے نا یہ پورشن اکٹھیں آنے چاہیے یہ جو پروشنز نا تو یہ اپنے کرنے ہیں بند یہ ہوگیا آپ کا بند اب پیچھے سے آپ نے جو ہے نا وہ پلنجر اندر ڈالا ہوا ریڈی سلنڈر کے اندر اب آپ نے کرنا یہاں پر سلنڈر اٹینچ اور آپ نے پلنجر کو کھینچ دینا ہے پیچھے کیسے آپ نے اس کو کرنے بند یہ ویل بٹنز جو ہیں اس کو کرنے بند اور پیچھے سے کھینچ دینا اب یہ وہ پروسیجور ہم بعد میں کریں اب آپ نے یہ چارج ہوا ہوا ہے یہ بند ہو جگہ اس کو آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے ہو گیا اٹیچ اب جب آپ نے سکشن کرنا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا تو یہ ایک طرح سے ویکیوم مشین بن جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک دم سے چھوڑا ساتھ ہی وہ ویکیوم ہونا شروع ہو جگہ یہ پلنجر پیچھے گیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بند ہوتے ہیں یہ بند ہے پچھا لیں وہ سارا کچھ اندر آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ بھرنا شروع ہو جائے گا یہ 60 میلی لیٹرز تک اس کی جیسے بھر گیا 60 میلی لیٹرز بھر گیا یہ پیچھے گیا اب دوبارہ بند کر دیں مشین آف کر دیا اور اس کو پھرسے مشین کو کھول دیا اور وہ سارا کچھ خود ہی بھائیں اس کے بعد آپ نے پلنجر کو واپس ایسے کر دینا ہے اور پھر اس کو بند کرنے اور دوبارہ چارج کر دیں پھر آپ نے اندر جا کے دوبارہ ٹیچ کرنے کینلا اور دوبارہ سے مشین آپریٹ کر دیں کینولا اندر ہی ہے کینولا اندر ہی ہے کینولا اندر ہی ہے آپ نے اس کو ایسے پکڑنا اور آپ نے ایل بو پہ 180 اور ٹو اینڈ فرو مومر بس اب باقی پروسیجور سٹارٹنگ ایسے ہوتی کہ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سم سپیکلوم یہ بھلا تو ہمیں نہیں کروایا تھا ہمیں میں نے سمس پیکلوم بتایا تھا اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پسٹیر وال آف و جائنا کو ریٹریکٹ کرنا کر لی پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ٹرچ ہوتی ہے آپ ویجیولائز کر سکتے ہو سارا کچھ وہ دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے لینا ہے سپنجھولڈنگ پورسپس کنسیڈر کریں کہ یہ نا میں نے وہ کیا ہوئے پسٹیر وال کو سپنجھ لیا ایک صاف کر دیا دوسرا صاف کر دیا ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے انٹیریئر لپ کو پکڑنا ہے ایسے کرنا ہے انٹیریئر لپ کو پکڑا دینا اپنے ہلپر کو پکڑا دیا اب آپ کا سرکس کھلا ہوا ہے آپ کا ویجیانہ ڈیلیٹڈ ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے سب سے پہلے لینا ہے اس کو سلولی اندر لے کے جانا ہے اور ایسے سیدھا کرنا ہے یہ لگا ہی ہوگا یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہی ڈالنا ہے اس کے اندر ہی ڈالنا ہے ایسے ہنڈی pant cancel سارا کچھن اس کے اندر سے ڈالنا ہے اس ساور سپاکوکس صاف جو ہے کوئی نیچ ہے وہ ریدrok نہیں ہوتا ہے تو تو وہ کاشی الفشن ہوتا ہے باقیत میں اس کے اندر سے ایسے سارا ملزیر ت Beauل اس کے اندر سے ڈالنا ہے اسے تو اندر سے ڈالنا ہے لیکن ہم نے دوسرا ڈیلنا ہے جس کے اوپر سے ہم نے بھیجنا سارا ٹھیک ہے یہ ڈال لیا اندر اب جب آپ نے جتنا ہی اندر گیا اتنی آپ کو ریڈنگ نظر آ جائے گی آپ کو ہلکا سا ریزسٹنس آ جائے گی یعنی کہ فندس آ گیا یوٹریس کا جب آپ نے ریڈنگ دیکھ لیا نہیں کہاں تک انتر گیا اس کو نکالو پاہ ریڈنگ دیکھو اور اس لحاظ سے آپ نے کینولا ایجسٹ کر لیا کہ کون سی آپ کو ریڈنگ چاہی گی اب جو آپ نے کینولا لیا اس کو آپ نے نکال کے رکھ دیا یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہی رہے گا ہمیشہ اور وہ والا اوپر سے پکڑا رکھو گا اب آپ نے اس کو ڈالنا ہے جتنی ریڈنگیاں ہیں اس سے ون سینٹی میٹر نیچے تھے اچھا یہ ڈال گیا اب باقی کی آپ نے وہ چارجنگ کر لینا ہے اس کی اور ساتھ ایک انیلا اٹیچ کر دیا اور وہ کھولا وہ سکشن ہوئی اور وہ باقی سر آگے سمجھ اس کو بس آپ نے اٹیچ کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو وہ آپ دیکھ لو جو آپ کی ہے جو جیسے بھی ڈیکشن 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 لگی ہوگی یا یہ اس طرح میں اٹیچ کرنے پیچھے یا یہ اس طرح میں مینویل ویکیو لگا ہوگا تو وہ ہے جو بے بی آپ نے پریشور ڈیسٹ کر لینا پڑھ لینا جا کے کتنا ہوتا تو وہ بے بی خود با خود ایسا ہایسا سا گھوت ہوتا ہے بہراج مجھے اس کی پوزشن میں نے پتہ رہا ہے وہ داؤن ورڈ اور اپنی پوزشن وہ تو ایسے نا کہ جب آپ نے لگا دیا سکشن شروع ہو گی یا نہیں دلیفری شروع ہو گی تو پھر ایسے کر کے ایسے آتی ہے جے شیپ اس کو کہتے ہیں نیچے سے اوڑا یہ جے شیپ ہوتی ہے یوں ایسے ایسے ہاں یہ دیکھو یہ بی بی ہے نا یہ بی بی ہے فر ایک ایسے بی بی ہے وہ تھوڑا سا اس کو بائر نکالا ہاں نیچے کی طرف کیا تھا کہ اس کا انٹیریر شولڈر بائی نکالا پھر اس کو بس کو کھینچا تھا کہ اس کا پسٹیریر شولڈر بائی نکالا اور پھر اس کو بائی نکالا یہ جے شیپ بس بس